مجھے معلوم تھا کہ لڑکا بامبی سے ہی تو آفتاب لگ رہا ہے مجھے اور میں نے پچان لیا اس کو ان دنوں دیش بھر میں چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے شردھا والکر مرڈر کیس اس کیس کے آروپی آفتاب امین پونہ والا کے پولیس ریماند ختم ہو رہی ہے ایسے میں دلی پولیس کے پاس اب تک آفتاب کے خلاف کون کون سے ثبوت ملے ہیں اور یہ کتنے اہم ہیں آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پہلا ثبوت ڈلی پولیس کے پاس سب سے پہلا ثبوت آفتاب امین پونہ والا کا اقبالیا بیان ہے جس میں اس نے قبول کیا ہے کہ اسی نے شردھا والکر کی ہتیا کی ہے اس دوران اس نے پولیس کو بتایا ہے کیسے اس نے شردھا کو ٹھکانے لگایا تھا اس کے علاوہ پولیس کے پاس اس دکاندار کا بیان موجود ہے جس سے فریج خریدہ گیا تھا فریج کی خرید کی رسید بھی موجود ہے جو 19 ماہ کی ہے ویسے فریج بھی فورنسک جانچ میں شامل ہے دوسرا ثبوت دوسرا ثبوت یہ ہے کہ اس نے شردھا کو ٹھکانے لگانے کے لیے جو چاکو خریدہ تھا اس دکاندار کا بیان ہے جو آفتاب کے خلاف ہے پولیس اسے بھی ایک اہم ثبوت کے طور پر دیکھ رہی ہے تیسرا ثبوت اس ہتیا کیس میں تیسرا ثبوت ڈاکٹر آنیل سنگھ کا بیان ہے جن سے آفتاب نے ہاتھ میں کٹ لگنے کے بعد ٹاکے لگوائے تھے اس ڈاکٹر کے پاس جب پولیس پونہ والا کو لے کر پہنچی تو وہ ترنت آفتاب کو پہچان گئے میں کی منتھ میں آیا تھا کافی پرانی بات ہے تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو میرے پاس آیا تھا وہ اور یہ وقت تھا صوبہ کا ٹائم مارننگ آرس میں آیا تھا وہ اور ایک چھوٹا سا لیسریشن تھا جو ہے رائیٹ فور آر میں تھا اس کو لیسریشن اور سپرفیشل بھی تھا بہت ڈیپ نہیں تھا یہ تو آ کے کجولٹی میں لیٹا ہوا تھا اور میرے اسیسٹنٹ نے بتایا کہ سارے ایک لیسریشن ہے سپرفیشل ہے آ کے دیکھ لو تو میں نے اس سے پوچھا تو میں نے اس سے پہلے بات کی تو ہندی نہیں بولا تھا کھل انگلیس بولا تھا تو اور کافی جو ہے کافی لاؤڈ اور کافی کافی اگریسیب اس کا بہیوئر کافی تیج بات کر رہا تھا کافی لاؤڈ کافی کانٹرنس بات کر رہا تھا لگاتار بات کر رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کی how did you sustain this injury and he said actually while cutting fruit my knife slipped and I had cut here okay fine تو پھر میں نے اس کو ٹاکے لگایا بول دیا کہ ٹاکے لگانا چاہتا ہوں بولا ٹھیک ہے ٹاکے لگایا ہم نے سیشا دیا کوئی اس کو پین نہیں بتایا کہ کوئی پین ہو رہا ہے بہت آرام سے لگایا اچھے سے تو پھر بات کرتے کرتے مجھ سے بولا کہ actually you know I am not from Delhi I am from Mumbai so I asked him why did you move to Delhi تو اس نے بولا کہ actually the IT sector of Delhi is much better اور I am getting very good selling here so I moved to Delhi دوبارہ دو دن پہلے پولیس لے کے آئی تھی تو میں نے دیکھا اس کو کہ یہ آفتاب مجھے معلوم تھا کہ لڑکا بامبے سے تو آفتاب لگ رہا ہے مجھے اور میں نے پچان لیا اس کو کہ وہی لڑکا ہے آفتاب یہ ہے چوتھا سبوت چوتھا سبوت جنگل سے برامت دس ہڈیاں ہیں حالانکہ انہیں فورنسک جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے جس سے صاف ہوگا کہ وہ ہڈیاں شردھا والکر کی ہیں یا کسی جانور کی ید یہ ہڈیاں شردھا کی نکلتی ہیں تو یہ دلی پولیس کی بڑی کامیابی ہوگی پانچوہ سبوت آفتاب جب شردھا کی لاش کو ٹھکانے لگا رہا تھا اس دوران اس کے کچن سے کچھ جگہوں پر خون کے نشان ملے ہیں اسے بھی فورنسک جانچ کے لیے پولیس نے بھیجا ہے یدی خون شردھا کے ہوئے تو یہ صاف ہو جائے گا کہ شردھا کی ہتیاں آفتاب نہیں کی ہے چھٹا ثبوت آفتاب کے خلاف چھٹا ثبوت یہ ہے کہ شردھا کے اکاؤنٹ سے چوون ہزار روپے کا آن لائن ٹرانسفر کیا گیا تھا جو کی شردھا کے اکاؤنٹ سے آفتاب نے اپنے اکاؤنٹ میں کیا تھا اس کے علاوہ ثبوت کے طور پر پولس کے پاس شردھا وال کر کی آفتاب امین پونہ والا کے ساتھ چات کال ریکارڈز اور ان کی لوکیشن ڈیٹیلز ہیں اور آفتاب کے فلات سے ملا شردھا کا بیگ ہے جس میں کچھ سامان ہے پولس ان سب ہی ثبوتوں پر کام کر رہی ہے تو یہ تھی شردھا مرڈر کیس سے جڑی ہماری ریپورٹ آپ کو کیسی لگی یہ ریپورٹ کمنٹ باکس میں بتائیں ساتھ ہی اس پورے ماملے پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں لکھیں باقی دیش دنیا کی خبروں کے لیے بنے رہیے جنسطہ کے ساتھ دھنیواد